بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان، ماہ قرآن اور قرآن کی بہار کا موسم ہے اس حوالے سے علی امیر المعمنین اور قرآن کی دوستی کے عنوان سے چند ماروزات پیش کرنی ہیں اس کے لیے سب سے مہم تو وہ فرمانے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جہاں آپ فرماتے ہیں علی ما القرآن و القرآن ما علی علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ یہ ساتھ کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ عظمت اور مقام میں ساتھی مظلومیت اور غربت میں ایک ساتھ ہیں ساتھ یہ مہم پہلو جو آج ارز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہے اور یہی جناب امیر المعمنین کی اسمت کی نشانی ہے اس کے لیے حدیث سکلین ایک بہترین ذریعہ ہے جس کو پیش کیا جا سکتا ہے ہم اس وقت حدیث سکلین نہیں بلکہ ناج البلا کے چند پہلو ارز کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے متعلق جناب امیر اللہ علیہ السلام نے جو عظمت بیان کی ہے وہ علیہ ہی بیان کا سکتے ہیں اور اس کو کسی سیشن میں انشاءاللہ ارز کریں گے لیکن اس ساتھ کے حوالے سے خطبہ نمبر ایک سو بیس میں جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے اللہ کی کتاب اور میرا ساتھ ہوا ہے ہم کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے ایک دگاں پہ جناب امیر اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھو وہ اہل بیت کو دو اب یہ ساتھ ہے اور ایک فرمان اور جناب امیر اللہ علیہ السلام خطبہ نمبر ایک سو پینتالیس میں فرماتے ہیں کہ قرآن اور قرآن والے یعنی اہل بیت بے گھر اور بے در ہوں گے اس زمانے میں ایک ہی راہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے انہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گے مگر بے تعلق اب یہاں جناب امیر اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید کا اور اپنا تعلق بتلایا عظمت کے اعتبار سے بھی اور مظلومیت کے اعتبار سے بھی تو یہ ایک پہلو ہے ساتھ ہونے کا لیکن مہم یہ ہے کہ علیہی کی ذات ہے جو اعلان کر رہی ہے کہ اصحاب محمد اس کے گواہ ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک لحظے کے لیے لا معرد علیلہ و لا على رسولہ سعطا قطو میں نے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے کسی حکم کی زندگی میں کسی لحظے میں بھی مخالفت نہیں کی اب یہ ایک ساتھ ہے یعنی حکم خدا کیا ہے اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی یعنی قرآن کی مخالفت میں نے زندگی میں کسی ایک لحظے میں بھی نہیں کی ہے اب یہ حالی امیر المعمنین کا قرآن کے ساتھ ہونا قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اب زندگی میں کسی موڑ پہ بھی غیر خدا کی عبادت نہ کرنے والا علی یہ قرآن کا ساتھ دے رہے ہیں برحال ایک مقام پر جناب امیر المؤمنین نے خطبہ نمبر ایک سو نوے میں اپنے آپ کو فرمائے متمسکونہ بحب للقرآن میں ان افراد میں سے ہوں جو ہر وقت اللہ کی کتاب قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں یہ اس حصے کو دیکھئے یہ وہ مختلف عامال علی ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس کو بھی انشاءاللہ فرصت ہوئی تو یہ رابطہ قرآن تقریباً انہوں نے ایک سو چالیس موارد ایسے لکھے ہیں جو قرآن نے کہا ہے علی نے اس کو کر کے دکھایا ہے یہ اپنے بیانات میں ارشاد فرمایا ہے پھر یہ ایک کتاب ہم نے قرآن مجید اور نحج البلاغہ کے حوالے سے جمع کی ہے کہ جناب عمی اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا ہے لیکن ہم یہاں اسی خطبہ ایک سو نوے کی عبارت پہ ہی اکتفا کرتے ہیں جناب عمی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس قوم میں سے ہوں اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی وہ جماعت ایسی ہے جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا عینہ دار ہے وہ شب زندہ دار دن کی روشن مینار اور قرآن کی رسی سے وابستہ ہیں خود علی کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو یہ ہے علی امیر المومنین کا قرآن کے ساتھ زندگی کا ہر پہلو مطابق حکم پروردگار مطابق قرآن پروردگار علی کے صدقے میں ہمیں بیمائے مبارک رمضان کی برکتوں کے تفیل قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس لیے کہ قرآن پر عمل حقیقت میں علی امیر المومنین کی بھی پیروی ہوگی اللہ کی پیروی اللہ کی کتاب کی پیروی بڑا خوب کہا مناقب مغازلی میں یہ جملہ ہے کہ صفین میں جب قرآن مجید اٹھائے گئے تھے نیزوں پہ تو وہاں جناب عمل علیہ السلام نے فرمایا تھا اس قرآن سے دھوکھا نہ کہو میں قرآن ناتق ہوں تو پروردگار قرآن ناتق کی آواز بھی سننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ